قبر پرستوں نے اولیاء اکرام کے تعلق سے محبت میں غلو کیا نتیجہ کیا ہوا؟ قبروں پر قبے بنائے گئے سدے لگائے گئے جھنڈے لگائے گئے اور نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے نام پر لنگر تخصیم کیا گیا سالانہ اورس بنانے کے لیے ایک تاریخ متین کی گئی میرے بھائیوں یہاں سے یہ شرک ابتدا ہوئی جس طریقے سے نو علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے بزرگوں کی عقیدت میں قبر پرستی تک پہنچ کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا اس امت کے لوگوں نے بزرگوں کی محبت میں غلو کر کے قبر پرستی تک پہنچ گئے آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے سجدہ کر کے اللہ کو یاد کرے لیکن ایسے لوگ مزاروں پر درگاہوں پر حاضری دے کر کے ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور طرفہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کے گستاخ ہیں